پی ایس ایل کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کا آغاز ملتان سٹیڈیم میں سپر سٹارز کی برسات آئیمہ بیگ اور ساہر علی بگا کی سہر انگیز آواز شایگل آسیم ازہر اور فارس شفی کی پرفارمنس شامل آتش بازی اور لیزر شو کا بھی احتمام لائٹس کیمرہ ایکشن پی ایس ایل کے سوپر میلے کا بھگل بچ گیا چھکے لگیں گے وکٹے اڑیں گی کھلاڑی دکھائیں گے جیت کا جوش دلوں کی دھڑکنیں تیز تمام نظریں ملتان پرکٹ سٹیڈیم پر چھے ٹی میں چمچماتی ٹرافی کے لیے جان لڑائیں گی کلندرز احزاز کا دفاع کریں گے پی ایس ایل آٹھ کا پہلا میچ لہار کلندرز اور ملتان سلطانز ایک دوسرے سے ٹکرانے کو تیار دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس جیت کی حکمتی عملی بن گئی پلائنگ 11 بھی فائنل کلندرز میدان ماریں گے یا سلطانز فیصلہ ملتان سٹیڈیم میں سپر لیگ کا سپر آغاز شاہین بڑھائیں گے لہار کلندرز کی شان چیمپین ٹیم کو فخر زمان پر بھی خوب مان رسمان ہوں گے سلطانز کی جان خوش دل بھی کریں گے ملتانیوں کا دل خوش بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے اور پی اے سل کی ہمیشہ سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ہمیشہ سے لاہور کو سپورٹ کیے لیکن لاسٹ یر سے لاہور کلندرز بہت اچھا کھیل رہا ہے شروع میں بہت آف تھا چل جو جگہ دے تو اور سیٹی بجھا دے تو لاہور کلندر زندہ بہت ہم لاہور میں رہتے ہیں اور انشاءاللہ لاہور جتے گا ہمیں سپورٹ شاہین شاہ فریدی کا ہے لازٹ یر کی چیمپین رہی ہے اور آج اس کا ملتان سلطان کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ لاہور جیتے گا اور اس دفعہ بھی لاہور ٹروفی لے کے آئے گا اور میں چاہتی ہوں شاہین فریدی آج بہت اچھی بالنگ کرنے ہیں اور آج ہم جیتے ہیں انشاءاللہ شاہیکین گرکٹ کا سوپر میلا دیکھنے کے لیے بیتاب لاہوری کڑیاں کلندرز کی جیت کے لیے پرازم شاہین کی ہوگی اونچی اڑان زمان بھی پورے کرے گا ارمان ہارس کی سپیڈ بھی ہوگی آؤٹ آف کنٹرول شاہیکین کا جو شکھ روش دیدنی بہت ایکسائٹیڈ ہیں بہت ایکسائٹیڈ فیل ہو رہے ہیں بچے بھی کافی ایکسائٹیڈ ہیں اور یہی ہے کہ ملتان سلطان کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ وہی جیتیں گے انہیں کو سپورٹ کر رہے ہیں ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ میچ ملتان سلطان جیتے گی آج ہم بہت کچھ ہے ہمارے شہر میں میچ اور ہم شہر کو سپورٹ کرنے ہیں ملتان میں آہ سٹیڈیم میں آئے ہیں ملتان سلطان کو ہم مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہیں انشاءاللہ ہوتا اللہ ملتان سلطان جیتے گی شہر ملتان میں پاکستان سپرلی کا پہلی بار افتتاحی میچ ملتان کے شہری سلطانس کی جیت کے لیے پور امید رزوان چکے چھوڑائیں گے دھانی وٹے کرائیں گے کچھ دل شاہ اور شان مسود رم جمائیں گے ملتان کے کرکٹ دیوانے پور جوش بڑے ایونٹ کا بڑا انام پی سی بی نے پی ایس ایل کی انامی رقم کا اعلان کر دیا فاتح ٹیم چوبیس کے رات سونے کی چم چماتی ٹرافی کے ساتھ بارہ کروڑ کی حق دار ٹھہرے گی رنر آپ کو چار کروڑ اسی لاکھ روپے ملیں گے پی ایس ایل ایٹ کے آفیشل دھرانے سب ستارے ہمارے کا بڑا چھکا ریلیز کے بعد پہلے ہی دن بارہ لاکھ سے زائد بار دیکھ لیا گیا سوشل میڈیا پر شائکین کام ملا جلا رد عمل کسی کو گانا پسند آیا کوئی علی زفر کو یاد کرنے لگا پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات وفاقی کابینہ نے فوج اور رینجرز تائیناتی کی منظوری دے دی پنجاب، سندھ حکومت اور اسلام آباد انتظامیہ نے تائیناتی کے لیے درخواست کی تھی سوپر لیگ کے میچز تیرہ فروری سے انیس مارچ تک شیڈیول کبھی آپ نے سنا ہے کسی مغربی ملک کے اندر کہ بڑے بڑے چوروں کو این آرہو دیا ہو وہ سب سے زیادہ زور ہوتا ہے بڑے چوروں کو پکڑنا تو جب آپ کے ملک میں رول آف لان آور ڈیموکرسی نہیں آتی آپ یہ تماشا دیکھ لیں پاکستان میں آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر ایلیکشنز ہونے ہیں وہ سارے ملکے کہہ رہے ہیں کہ نی جی نوے دن میں ایلیکشن نہیں اور بھانے مار رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یہ تو ڈریکٹ یہ بھی آئین کی کانٹروینشن ہے آئین کہتا ہے نوے دن میں ایلیکشن ہونے ہیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوں گے بہانے کر رہے ہیں انتقابات کے لیے پیسے نہیں بڑے وزیروں کی چوری کی وجہ سے ملک تباہ ہوتا ہے پاکستان میں طاقتور چوری کر کے این آروں لے لیتا ہے یہاں طاقتور مافیا جو مرزی کر لے کوئی پوچھنے والا نہیں بغربی ممالک میں کبھی ایسا نہیں ہوا قانون کی حکمرانی کے بغیر جمہوریت نہیں آ سکتی عمران قان کا ویڈیو لنک پر خطاب عمران نیازی کی حرزہ سرائی قوم کو مایوس کر رہی ہے چیمن پی ٹی آئی اقتدار کے لیے بے چین ہیں چاہے ملک آدم استحقام سے دوچار ہو جائے عمران قان کی سیاست جھوٹ پر مبنی ہے جو آئے روز بے نکاب ہو رہی ہے وزیراعظم شہواز شریف عمران قان کو یقین ہے کہ ان کے حامی ذہنی معظور ہیں ایک دن گالی اقلی دن معافی ان کی سیاست ہے پی ٹی آئی کا اقتدار میں آنا ہی رول آف لوگ کی خیلہ فرسی تھا ان کا دور حکومت رول آف جنگل تھا آپ جیسے فورن ایچرٹ بہروپیے اور منی لانڈر سے آزادی حاصل کر کے ملک آزاد ہوتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات ماریہ مارنگ زیبکارہ دیعمال عمران خان نے اپنے دور میں ہمیشہ سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا کہ رویے سے ملک کا نقصان ہوگا تاریخ میں پاکستان اتنے بڑے سیاسی و معاشی بہران سے کبھی نہیں گزرا ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں سیاسی رابطوں کے لیے کمیٹی تشکیل دیں گے بلاول بھٹو زرداری کی اسلام آباد میں گفتگو آڈیو لیکس کی تحقیقات میں بڑی پیش راف شاکترین کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی اے کی جانب سے مقدمہ درج کروایا گیا شاکترین نے بد نیتی سے پنچاب اور خیبر پختنقا کے وزرائے خزانہ کو ورگلانے کی کوشش کی سابق وزیر خزانہ پوچھے گئے سوالات کا تسلیف بکش جواب نہیں دے سکے ایف آئی آر کا مطن جس وقت الیکشن کمیشن کہے گا اس وقت انتخابات کرا دیں گے پنچاب میں نگران حکومت الیکشن کرانے آئی ہے میرٹ اور شفافیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اقدامات کر رہے ہیں پوری کوشش ہوگی غیر جانب داری سے الیکشن کرائے جائیں جس نے تنقیب کرنی ہے بے شک کرے نگران وزیر علی پنچاب محسن نکوی کی سینئر صحافیوں سے گفتگو پنچاب میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان آج بھی نہ ہو سکا الیکشن کمیشن حکام کا کل گورنر پنچاب سے ملاقات کا فیصلہ انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کی جائے کی چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اس لاث میں لہر ہائی کورٹ کے فیصلے کے قانونی پہلوں پر پریفنگ خاتون جج کو دھمکانے کا کیس امران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور چیرمن پی ٹی آئی کے وارن گرفتاری کی استدھام مسترد اسلام آباد کی سیشن عدالت نے سمات نو مارچ تک ملتبھی کر دی آپ نے ہمارے استیفے بھی جلدی میں قبول کیے اب آپ الیکشن لڑنے جوگے بھی نہیں ہیں الیکشن لڑنے کوئی اتیار نہیں ہے اب میں آپ سے سپیکر سے پوچھتا ہوں اس وقت بھاگ بھاگ کے آپ نے استیفے قبول کیے ہیں اب زمنی الیکشن ہو رہے ہیں نہ پیپس پارٹی والے ابھی تک الیکشن میں کاغذ جمع کروا پا رہے ہیں نہ نون والے کروا پا رہے ہیں یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں کیا یہ تو باہر کس وقت جس طرح سے میں کھڑا ہوں ادھر مارکٹ میں ہے فیٹ مارکٹ میں اسلام آباد یہ کسی مارکٹ میں کھڑا ہو کر کھانا نہیں کھا سکتے آپ نے استیفے منظور کر لیے لیکن الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں سیاسی مقالف ان انتخابات سے بھاگ رہے ہیں پی ڈی ایم والے کسی مارکٹ میں کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھا سکتے اہمکانہ پالسیوں کے نتیجے میں ماضی میں ملک کو بہت نقصان پہنچا فواہ چہدری کی میڈیا ٹاک تحریک انصاف کے استیفوں کے بعد قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کا معاملہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے بھیجوائے گئے ناموں کو مسترد کر دیا پی ٹی آئی نے ان خواتین ارکان کے نام بھیجوائے جو مستعفی ہو چکی تھی امران خان نے اپنے ہی خلاف چارڈ شیف پیش کر دی ملک تباہ کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے پاس حکومت کا اختیار نہیں تھا اگر سابق آرمی چیف سوپر کنگ تھے تو ان کو تاہیات اہدے کی پیشکش کیوں کی موجودہ حالات کا ذمہ دار کوئی اور نہیں آپ خود ہیں آسف زرداری پر امران خان کے قتل کی سازش کا الزام لگانے کا کیس شیخ رشید کی درخواست زمانت کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات حضالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے مقدمے کی سمات سولہ فروری تک ملتوی سوشل میڈیا پر چیف جسٹس آف پاکستان سے منصوب ریمارکس غلط قرار انیس سو اٹھاسی میں قومی اسمبلی بہا لنا کرنے کے تناثر میں ریمارکس دیئے گئے تھے چیف جسٹس نے اس وقت کے وزیر آزم کی دیانت داری پر کوئی ابزرویشن نہیں دی اٹارنی جرنل شہزاد عطا الہی نے وزیر قانون کو خط کے ذریعے اگاہ کر دیا کسانوں کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت کا گندم کی فی من قیمت بڑھانے کا فیصلہ قیمت میں اضافے کے لیے جلد اجلاس طلب کیا جائے گا نگران وزیر آلہ پنجاب صوبے میں بسند پر پابندی برقرار خلاف ورزی پر فوری ایکشن کی ہدایت کسی ایسے اقدام کی اجازت نہیں دیں گے جس سے کسی کی جان کو خطرہ ہو محسن نقوی پنجاب میں فلور میلز اسوسییشن کی ہرتال صوبے کی گیارہ سو میلوں کا سرکاری گندم کا کوٹا اٹھانے سے انکار لہور سمیت کئی شہروں میں آٹے کے خلط میں خادشہ ہرتال کرنے والی فلور میلز کا کوٹا محبے وطن ملوں کو تقسیم کر دیا عوام کو بھوکا مارنے کی سازش مکمل طور پر ناکام ہو چکی حکومت غریب عوام کا سستہ آٹھا ہڑپ کرنے والی ملوں سے بلاک مل نہیں ہوگی سیکریٹری خوراک پنجاب اٹھارہ فروری سے ہیدر آباد میں پنک باز سروس شروع کرنے کا اعلان کراچی میں بھی تین نئے روٹس شروع کیے چاہ رہے ہیں عوام کو رلیف دینا سندھ حکومت کی ترچی ہے وزیر اطلاف سندھ شرچیل میمن کی پریس کانفرنس آئی ایم ایف کی شرط کے باعث گیس قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافے کا امکان نرخوں میں ممکنہ اضافے کا اطلاق یکم جنوری سے ہوگا گیس کے شعبے کا گردشی کرزہ سولہ سو عرب روپے تک پہنچ چکا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں گیس کی قیمت فروغ کا تاہین کیا جائے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورشوال مزاکرات وزیر مملکت برائے خزانہ موافن خصوصی اور دیگر حکام کی شرکت وفاقی حکومت نوے اچائسے کو کامیابی کے ساتھ چلد مکمل کرنے کے لیے پور امید انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں سولہ پیسے اضافہ دو سو ہنٹر روپے چوالیس پیسے پر بند سٹاک ایک چینج میں چوبیس پوائنٹس کمی ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار سات سو سولہ کی سطح پر بند سینئر صحافر ارشد شریف قتل از خود پروٹس کیس کی سماد فارن آفیس آر جو آئی ٹی کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کیس کی فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ لیگ کیسے ہوئی چیف جسٹس کا اظہار برہمی کینیا میں زیادہ تعاون نہیں کیا گیا کوئی ایسا مواد نہیں ملا جسے کسی نتیجے پر پہنچے سرورہ جو آئی ٹی کا بیان عدالت نے دو ہفتے میں خصوصی جو آئی ٹی سے پیش رفت ریپورٹ طلب کر لی سماد ایک ماہ کے لیے ملتوی وکلا کیسے ہڑتال کر سکتے ہیں ایسے وکیلوں کا لائسنس ختم کرنا چاہیے ایسے ججز کو بھی ہٹھانا چاہیے جو آرڈر پر لکھ رہے ہیں کہ وکلا ہڑتال پر ہیں پورے سسٹم کو خراب کر کے رکھ دیا ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے تو ملک کا نظام بہتر ہو سکتا ہے گیس شوری کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وکلا پر برہم صداکاری کا ایک اور اہد تمام عالمی شوہرت یافتہ ہدایتکار صداکار اداکار اور میزبان زیا مہیدین انتقال کر گئے کراچی میں نماز جنازہ ادا حکومت نے زیا مہیدین کو دو ہزار بارہ میں حلال امتیاز سے بھی نوازا صدر عارف علوی اور وزیر آزم شہباز شریف کا اظہار افسوس میراغل بھٹو ماریہ مورنگ سے نگران وزیر اعلیٰ پنچاب سمیت اہم شخصیات کا بھی انتقال پر اظہار تازیت ملک کا مستقبل محفوظ بنانے کا مشن ملک کے انتالیس ازلام انصداد پولیو مہم کا آغاز ساٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلانے کا حدف حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے ضروری اقدامات اور وسائل بروے کار لا رہی ہے لفاکی وزیر سے ہی